اسلام علیکم جی مفتی اونلائن میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے حج کی ایام میں ہم ہیں اور کوشش کی ہے ان دنوں میں ان مبارک ایام میں کہ ہم جو فلسفہ حج ہے کہاں کہاں کس کس کو کب کب اور کیسے حج کے لیے کوشش کرنی چاہیے کن افراد پر فرض ہے اور یہ بنیادی طور پر یہ کتنی بڑی عبادت ہے اور اس کا کیا پیغام ہے اور اس سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو آپ حرمین شریفین کے مناظر دیکھ رہے ہوں گے یہ آج آپ عرفہ میں دیکھیں تو ایک ہی لباس ہے ایک ہی آواز ہے مختلف نسلیں ہیں مختلف رنگ ہیں مختلف زبانیں ہیں جو آپ بولتے ہیں لیکن جب وہ عرفہ میں جمع ہیں کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے کوئی برتری نہیں ہے سب بھرابر ایک جگہ پر جمع ہیں اسی پر ہم بات کریں گے آج کے اس دن کی حوالے سے اور ہمارے ساتھ سٹوڈرز میں موجود ہے جناب مفتی سخاوت ملیر نیمی صاحب اسلام علیکم صاحب محمد یوسف تعیویر صاحبی ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم آپ کا بہت بہت شک کیا اور حافظ عبدالرعوف صاحب بھی ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک ہے اسلام علیکم صاحب آپ کا بہت بہت شک کیا جزاکر اللہ و خیرہ ناظرین کریم گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل فرمائیں گے جناب مفتی سخاوت ملیر نیمی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفطح ورائیتا الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فَسَبِّح بِحَمْدِ غَبِّكَ وَاسْتَغْفِرِ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بہت بہت شکریہ مرسم لَبَّئِكَ اللَّهُمَ لَبَّئِكَ لَا شَرِكَ لَكَ لَبَّئِكِنَ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِكَ لَكَ عَرَفَة اور یہ جو آج کا دن ہے پھر خطبہ حجت الویدہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیا وہ آج تک اور پھر قیامت تک آنے والے لوگوں کسی چیز میں اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہاں سے بچا لیں وہاں سے نکال لیں ہر چیز بڑی وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر بھی اگر اسی ہم کو دوبارہ دورانے کی کوشش کریں تو آپ صرح ہمارے ناظرین کے ساتھ بتائیں کہ اصل میں کیا پیغام وہاں سے ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ راستہ کیا ہے الحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ وعلا آج کے خطبہ حج میں بھی بات واضح تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الودا کے موقع پر کا خطبہ اسی سے ہی انہوں نے اقتباس کیا تھا کہ ہر انسان کے حقوق ہیں ہر مسلمان کے ہر انسان کے حقوق ہیں اس کی عقل محفوظ ہونی چاہیے اس کی نسل محفوظ ہونی چاہیے اس کی عزت اس کا مال اس کی جان اور اس کا دین تو یہ حقوق خمسہ یا حدود خمسہ بھی کہلاتی ہیں کہ جو اس کو پامال کرے گا اس پر حد نافذ ہوگی ٹھیک ہے تو پاکستان کا قانون میں جو حدود آڈیننس ہے وہ بھی انہی پانچ پر ہی ہے ٹھیک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَلَا اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَضَكُمْ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَرَدِكُمْ هَذَا وَفِي شَهْرِكُمْ هَذَا حق مقال علیہ السلام فرمایا تمہارا تمہاری جان تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی محترم ہے جیسے آج کا دن محترم ہے جیسے آج کا مہینہ محترم ہے اور جیسے یہ شہر محترم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا مَا احرمہ کی وَا مَا مَا احرمہ حُرمتو کی آپ کتنی حرمت والی ہیں کعبہ اور آپ آپ کی حرمت کتنی عالی ہے لیکن ایک مسلمان کی جان تجھ سے بھی زیادہ احترام والی ہے یہ کعبت اللہ کو مخاطب کر کے کہا تھا عقم آقار علیہ السلام تو ناظرینِ کرام اب اندازہ لگائیں کہ اس وقت خون مسلم کتنا عرضہ ہو چکا ہے چھوٹی سی بات پر جوڑا ہوا جی قتل کر دیا جی اور مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے اور کافر اس پر وہ پیمنٹ کر رہا ہے اور جناب لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے فتوے لگائے جا رہے ہیں نہ حق کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں اور نہ حق اس کی بنیاد پر دھماکے مجدوں میں مدرسوں میں پولیس ٹیشنوں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے مسلمان کا خون بہت سستہ ہو گیا افغانستان میں کتنے لاکھ مسلمان شہید ہوئے عراق میں کتنے لاکھ مسلمان شہید ہوئے افغانستان میں رشیہ کے ذریعے کتنے مسلمان شہید ہوئے اور اب فلسطین میں کیا چل رہا ہے اور کشمیر میں کیا ہوا یہ ہر جگہ پہ اگر کٹتا ہے تو مسلمان ہی کٹتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کو مٹا جینا اللہ تعالیٰ پر زیادہ آسان ہے کہ ایک مسلمان کو قتل کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واشغاف الفاظ میں مسلمان کے خون کی حرمت کا بیان کیا ہے اس خطبے میں اور اسی طرح مال کے بارے میں فرمایا کہ کوئی کسی کے مال پر ہاتھ صاف نہ کرے اللہ ان ترادم مگر اس کے دل کی خوشی سے دل کی خوشی سے یعنی وہ راضی دو آدمی سودہ کر رہے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کہہ رہا ٹھیک ہے اچھا دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ بھی اس پر راضی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس پر مہر ہو مثلا رسود کا کام دو آدمی کر رہے ہیں دونوں راضی کر رہے ہیں مگر رب رسول اس پر راضی نہیں ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی اتراز نہ ہو اور وہ جو ایک دوسری مال کا لیندین کر رہے ہیں وہ بھی راضی ہوں تو ایک دوسری کا مال لیا جا سکتا ہے ورنہ نہیں لیا جا سکتا اسی طرح عزت ہے تو عزت بھی کوئی شخص کسی پر الزام لگا دے کہ یہ فلان فلان کے ساتھ بدکار ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اس کو اسی کوڑے مارو اس کو اسی کوڑے مارو اور ہمارے ہاں کیا چلتا ہے یہ جو ماں بہن کی گالی چل رہی ہوتی ہے باپ بچے کو دے رہا ہوتا ہے اللہ محفوظ رکھے اور بیٹا باپ کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے حسس کے دے رہے ہوتے ہیں ہر گالی کا معنی ہے کہ تو ماذا اللہ اپنی ماں کے ساتھ برا ہے اللہ ہوتا ہے ماں کی گالی کا کیا مطلب ہے بہن کی گالی کا کیا مطلب ہے ایک گالی پر اچھا اس نے اس کو بھی برا کہہ دیا اور اس کی بہن کو بھی برا کہہ دیا ساتھی تو اگر ایک برائی کی تحمد پر اسی کوڑے ہیں تو اسی اور اسی ایک سو ساٹھ لگنی چاہیے اس کو جو ماں اور بہن کی گالی دیتا ہے الزام تراشی خامخا کی اور شوہر بیوی کو برا کہہ رہا ہے بیوی شوہر کو برا کہہ رہی ہے یہ عزت برباد کرنا نسل برباد کرنا جو اس وقت سوشل میڈیا نے رابطے آسان کر دی ہیں اور اس کے ذریعے جو آئے دن کی شکایتیں ہیں کہ لڑکی نے جا کر نکاح کر لیا باپ کو پوچھا ہی نہیں ہے جناب اور آئے دن پھر وہ چار دن کی بات ہوتی ہے بعض میں طلاق ہو جاتی ہے لاکھوں کیس پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں عدالتوں میں خلے کے طلاقوں کے اور پھر اس کے بعد بچوں کی حوالگی کے اور بچوں کی ملکاتوں کے یہ جو آپ کو روڑوں پر رش نظر آ رہا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ بہت زیادہ کیس ہے جن کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں ادھر سے منگائی بہت ہے ادھر سے قرائی بہت ہے رونا دونا بہت ہے ادھر سے یہ مسیبتیں پڑی ہوئی ہیں اور یہ وہ مسائب ہیں جو ہمارے بس میں ہیں جن کو ہم ختم کر سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی روشنی میں ہم لوگوں کی عزتوں پر اور ان کی مال اور ان کی جان پر احترام والا رویہ اختیار کریں اسی سے ہماری عزت بھی محفوظ ہوں گی ہمارے مال بھی اور ہماری جانے بھی اور بہت سارے پاکستان میں اور دنیا بھر میں بھی اگر دیکھتے ہیں تو خواتین کے حوالے سے جو آپ کو تحریکی نظر آتی ہیں یا پاکستان میں بھی خواتین اس حوالے سے بات کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں کہ اسلام نے کیا قوانین اسلام میں ہیں اسلام کے اتنا حق دیتا ہے اور اسلام میں تو خطبہ حجت الودع پہ حافظ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ خواتین کا بھی بطور خاص ذکر فرمایا بہت شکریہ امار بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مسلمانوں کے لئے بہت خوشی کا دن ہے کہ آج کے دن میں آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم و اتنمت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ کہ آج ہم نے دین آپ کے مکمل کر دیا اور نعمتیں ساری آپ کو دے دی یہ نعمر فاروق سے کہا رضی اللہ حترنو اگر یہ آیت ہماری کتاب میں آتی تو ہم اس میں عید منا لیتے ہیں تو فرمانے لگے مجھے یاد ہے اس کا وقت یہ عرفات کا میدان تھا جمعہ کا دن تھا اور شام ڈھل رہی تھی جب یہ آیت آئی تو اسلام کی تکمیل آپ دیکھیں کیا منظر ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ میں تنہا چل رہے ہیں کوئی آپ کی بات سننے والا نہیں آج وہی مکہ ہے اور ایک لاکھ سے زیادہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے اور آپ فرما رہے ہیں اللہ تو گواہ ہو جا اللہ تو گواہ ہو جا اور پھر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں امید کہ آئندہ ہمیں یہاں پہ اکٹھی ہوں گے تمہاری میری اس طرح ملاقات ہو دوبارہ مجھے اس کی امید نہیں ہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جس طرح تم ایک رب کے بندے ہو اسی طرح ایک باپ کی اولاد ہو کسی سرخ کو کسی کالے پہ کسی کالے کو کسی سرخ پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے اللہ کے نزدیک تو محترم اور مکرم کون ہے تقویہ وارا یہ باتیں ساری بتائیں اور پھر جیسے ابھی شیخ یوسف صاحب نے بتایا کہ یہ بات بتائی کہ آج کا مہینہ اور آج کا دن اور آج کا شہر اس کی حرمت اور اس کے بعد عورتوں کی بات کی کہ یہ اللہ کی امان میں تمہارے پاس آئی ہیں بہتر سلوک کرو اللہ کی امان کی وجہ سے اور اللہ کے نام پہ تم پہ حلال ہوئی ہیں جو عرف میں دستور میں اچھی چیزیں پہننے کے لیے ان کے ساتھ وہ کرو ان پہ زیادتی نہ کرنا یہ اللہ کے نام پہ تمہارے پاس ہے ان کے حقوق تم پہ لازم ہے غلاموں کی بات کی میں کہتا ہوں یہ ایک چارٹر تھا ایک تو اسلام کی فتح اور اسلام کی تکمیل کا دن ہے اور دوسرا دیکھیں کہ ایک بندے نے سالہ سال محنت کی ہو اکیلی امہ جی خدیجہ رضی اللہ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور اس طرح کے زید بن عرقم رضی اللہ عنہ یہ چار پانچ لوگوں کی امت ہو اور کس کی دشواریوں سے اس مکہ میں مار کھائی ہو اور آج وہ مکہ ہو اور وہ عرفات کا میدان ہو اور آج کا دن ہو اور میرے نبی فرماتے ہو کہ دین مکمل ہو گیا اور لوگوں سے گواہی لیتے ہو کہ کیا دین پورا ہو گیا اور پھر فرما رہے ہیں کہ جو میں نے تمہیں پہنچا دیا یا تم ان کو پہنچانا جو یہاں موجود نہیں ہے تو آج کا دن تو کمال ہے انسانیت کے اعتبار سے سود آج دفن ہو گیا کہا کہ میں جہالت کے دور کے سارے سود کو ختم کرتا ہوں کیونکہ سود انسانیت کو ختم کرتا ہے تزلیل کرتا ہے اور سب سے پہلے ایکزیمپل سیٹ کی ہے کہ میں اپنے چچا عباس کے سود سے آج ہم بڑڑال کرتا ہوں جہالت کے جتنے قتل ابھی شیخ مطرم نے قتل کی بات کی کہا ہاں قتل ہوئے جہالت کے ہم نے سارے ہی قتل ختم کر دیے جو دور جہالت پہ تھے اور سب سے پہلے میں کس کا ربیہ بن حارس بن عبد المطلب یعنی اپنا رشتہ دار ہے نا عبد المطلب کے بیٹے حارس ان کا ربیہ ان کا دودھ پیتا بچہ وہ بنو حزین نے قتل کر دیا کہ میں اس قتل کو بھی آج معاف کرتا ہوں ہم ساری چیزوں ختم کریں گے امانت والوں لوگوں کی امانتیں ادا کر دینا اور تمہیں کل اللہ کے سامنے جواب ہونا ہے جواب دے ہونا کیا پیاری پیاری باتیں آج فرمائی دین کی تکمیل تو نظر آ رہی تھی دیکھو کئی میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا ہاں دی میرے بعد گردنے میں مارنا غلام کا خیال رکھنا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطفہ حجد الفیدان فرمایا کہ دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا غلام کا خیال رکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و سلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم بہت شکریہ حافظ صاحب اور یقیناً بڑی اچھی گفتگو ہوئی حجت الودا کے حوالے سے جو خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یقیناً ایک زندگی گزارنے کے لیے ایک چارٹڈ کی حسیت رکھتا ہے اور اس پر اگر امت متفق ہو جائے اس پر اتفاق کر لے اور ہر بندہ اس کو یوں سمجھے کہ یہ میرے لیے خطبہ ہے تو یہ دنیا ایک جنت کا سما پیش کرے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو بھی چیزیں پڑھی ان کو شاید صرف کتابوں کی حسیت تک پڑھ کے تو ان کو رکھ دیا اگر عملی جامعہ اس کو پہنا دیا جائے تو یہ سارے کے سارے معاملات چاہے ان کا تعلق گھر کے ساتھ ہے چاہے اس کا تعلق ملک کے ساتھ ہے چاہے اس کا تعلق پوری دنیا کے ساتھ ہے یہ تمام کے تمام جو مسائل تھے ان کا حل کریم آقا علیہ السلام نے پیش فرما دیا اور یہ بھی فرما دیا کہ آنے والے قیامت تک آنے والے آخری انسان تک میرا یہ پیغام پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہو فرمایا کہ مجھے امید ہے یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم سے زیادہ وہ عمل کرنے والے جس کو تم پہنچا رہے ہو ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ عمل کرنے والا ہو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے پاس کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کوئی علم کی بات ہوتی ہے ہم شاید اس پر اتنا عمل نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت اور فوقیت نہیں ہے میار بتا دیا کہ تقوی ہے جو تقوی کے لحاظ سے عالی ہے وہی اللہ تعالی کے ہاں زیادہ عزت والا کہ تم میں زیادہ فضیلت والا زیادہ عزت والا وہی ہے جو تقوی کے لحاظ سے عالی ہے تقوی پر کوئی ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے جی بالکل لیکن دیکھیں جہاں تک اللہ تعالی کی ذات تو ہر بندے کے حوالے سے جانتی ہے اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کیا ہیں آنے والے وقت میں کیا کرے گا لیکن ہم سے جو کوشش مانگی گئی ہے ہم نے قرآن و سنت سے جو تقوی کی تعریفات حاصل کی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش اصل میں حافظ صاحب ہم سے اللہ تعالی نے کوشش مانگی ہے یقیناً ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اگر ان پر ہم عمل کرتے ہیں دنیا داری کے معاملات ہیں تو بہت ساری کمیاں کتاہیاں رہ جاتی ہیں لیکن اصل چیز ہے کہ انسان یا مسلمان نے کوشش کتنی کی ہے جب وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان اللہ ماسہ تو جتنی وہ کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عجربی عطاف فرماتا ہے تو اگر اس چیز کو ملوزے خاطر رکھا جائے کہ رنگ نسل یا یہ جو آج کل ایک بنا ہوا ہے جی میں فلان خاندان سے ہوں میں عالی خاندان سے ہوں میری عزت ہونی چاہیے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ عزت اسی کی ہے جو تقویٰ میں زیادہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس دن جو ہے وہ تقویٰ والی صفت اپنے اندر پیدا کریں اور جس طرح حافظ صاحب نے بات کی کہ جو مسلمان کا خون ہے اس کا مال ہے اس کی تمام چیزیں یہ اتنی زیادہ ہی محترم اور فضیلت والی ہیں عزت والی ہیں جس طرح آج کا دن یعنی یوم عرفہ اور جس طرح خانہ کعبہ کی عزت ہے اگر اس کو تھوڑا سا یوں بیان کریں کہ ہر چیز یعنی مسلمان کی عزت جان مال دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے یعنی جس طرح اس طرح حرام حرام کی دو کس میں ایک ہوتی ہے کہ کسی چیز کو حرام کیا گیا اس کی عزت کی وجہ سے بعض چیزوں کو حرام کیا جاتا ہے ان کی کباحتوں کی وجہ سے تو انسان کے ایک مسلمان کی عزت مال جان آبرو دوسرے مسلمان کے اوپر اس طرح محترم ہے اس طرح حرام ہے کہ جس طرح آج کا دن یعنی یوم عرفہ اور خانہ کعبہ اب اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کوئی بندہ ماذا اللہ خانہ کعبہ کی عمارت کو منحدم کر دے کوئی گرا دے اس کو تو ہم کہیں گے کتنا بڑا اس نے گناہ کر لیا تو اگر اس چیز کو ملحوزے خاطر رکھا جائے تو ایک مسلمان کو نقصان پہنچانا اس کی تظلیل کرنا اس کے اوپر ظلم و ستم کرنا اس کا ناحق خون بہانا اس عمل سے بھی زیادہ گناہ ہے تو اس لیے آج کے دن خاص طور پر ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ اپنے اندر تقوی کی صفح کو پیدا کریں جہاں تک تعلق ہے کہ اگر ہم یوم عرفہ کی بات کرتے ہیں وہاں پر نہیں جا سکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن جو روزے کی فضیلت بیان فرمائی فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ مجھے امید ہے کہ یہ ایک سال گزشتا اور آنے والے سالوں کے آنے والا جو ایک سال ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اب یہ دیکھیں کہ ایک بندہ جو حج کے موقع پر ہے یوم عرفہ میں وہاں پر موجود ہے اس کے لیے روزہ ہے اور شدت ہے وہاں پر تو اس کے علاوہ جو لوگ آج مطلب حج کے علاوہ کسی جگہ پر موجود ہیں تو ان کے لیے یہ ایک عبادت یہ فضیلت بہت زیادہ ہے اور آخری بات یہ کروں گا کہ یہ دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے تو گڑ گڑا کے اللہ تعالی سے دعائیں مانگنے کا یہ وقت ہے یوم عرفہ ادھر حاجی جب میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں یہ لوگ کیوں جمع ہیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کریم یہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے ہیں دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں فلاں فلاں چیزوں کا سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم دیکھی کیا جنت دیکھی مولا کریم نہیں کس وجہ سے جمع ہے مولا کریم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق فرماتا ہے اگر یہ جنت کو دیکھ لیتے جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کریم یہ زیادہ جنت کی طلب کرتے جہنم سے پناہ مانگتے تو اس لیے آج کا دن خاص طور پر دعاوں کی قبولیت کا دن ہے جہاں جہاں بھی جو ہمارے ناظرین و سامین ہیں ان کو چاہیے کہ دعاوں کے حوالے سے بہت زیادہ گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ اس دن خاص دعاوں کی قبولیت پر مانگتا ہے مفسر جیسے خطبہ حجت الودا کا ہم بیان فرما رہے ہیں ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حوالے سے آج کے دور میں ہم ان کو پر ملازمین بھی لے سکتے ہیں ان کا خیال رکھنے کے حوالے سے بھی فرمایا اور جو خود پہنو وہی انہی کو پہناو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو مجھے ایک حدیثیات آ رہی ہے مفتی صاحب کی بات سے کہ یہ دن جو ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں یہ عین وہ وقت ہے جو اب گزر رہا ہے جب ہم موجود ہیں اس وقت فرمایا کہ شیطان اتنا ظلیل ہوتا آپ کبھی نہیں دیکھا گیا سوائے یومِ بدر کے جتنا اس دن ظلیل ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ہمارے پاکستانی تو روٹین میں بڑی عمر بھی حج کرتے ہیں تو یہ سار سال کے گناہ لے کر آیا تھا یہ چالیس کے لے کر آیا تھا یہ پچاس سال کے گناہ لے کر آیا تھا سب پہ کٹا لگ رہا ہے جناب معافیہ مل رہی ہیں اور اس کی سار سال کی محنت ضائع ہو رہی ہے چالیس سال کی محنت ضائع تو وہ بہت ضلیل ہوتا ہے بدر کے دن جتنی اس کی خجالت اور ذلت ہوئی اس کے بعد سب سے زیادہ ضلیل وہ عرفات کے دن ہوتا ہے تو ہم سب کو اگرچہ ہم آنے جا سکے ہمیں ہاتھ اٹھا لینے چاہیے اپنے بڑوں کے لیے اپنے فوج شدگان کے لیے اور اپنے سب ملک قوم کے لیے امت مسلمہ کے لیے مظلوموں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے بہت زیادہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی جتنے بھی گدرے ہیں انہوں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں اور جتنی حادث میں نے بیان کی ہیں ان سب میں جو بہترین جملہ ہے وہ ہے تو یہ عرفات کی دعا ہے اور یہ ویسے بھی ساری شریعت میں افضل ترین جملہ ہے تو اس کو کسرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور دعائیں بھی کرنی چاہیے اور تکبیرات بھی یہ دس کے دس دن صحابہ اکرام سے تکبیرات پڑھنا بھی ثابت ہے یہ تینوں کام ہمیں کرنے چاہیے آج کے دن میں تو آپ کا سوال تھا غلاموں کے بارے میں تو پہلی بات ہوئی ہے کہ غلام ذر خرید ہوتا ہے اور جو یہ نوکر ہیں یا ملازم ہیں یہ ذر خرید نہیں ہوتے لیکن بہرحال خیر کرنا اور بہتری کرنا اور اچھا سلوک کرنا تو سب کے لئے لازم ہے غلاموں کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خود پہنو اسی طرح کا ان کو پہناؤ تمہارے لئے کھانا پکاتے ہیں تو وہی کھانا ان کو بھی کھلاو اور ایک صحابی ان سے وہ لونڈی تھی بکرییں چلا رہی تھی ایک بھیڑیا بکری اٹھا کر لے گیا اس کو غصہ آیا انہوں نے اس کو تھپر دے مارا پھر وہ حدیثیں یاد آئیں کہ ان کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو لے کر آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہتا ہے حضرت اس کا ایمان چاہ کر لیں اگر یہ مومنہ ہے تو میں اس کو آزاد کرتا ہوں تو آپ نے دو سوال کیے این اللہ اللہ کہاں ہے کہتی ہے اللہ فی السماع آسمانوں پہ ہے اچھا تو من آنا میں کون ہوں تو کہتی ہے انتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آتقہ فینہ مومنہ پاس ہو گئی ہے دو پچاس پچاس نمبر کے سوال تھے پاس ہو گئی اس کو آپ آزاد کر دیں تو ایک تھپڑ کی وجہ سے اس نے اس کو آزاد کر دیا اور اپنے جیسا لباس پہناتے تھے حضرت جو بزارگی فاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا کہ جیسا ان کا سوٹ ہے ویسے ہی غلام کا ہے تو یہ احترام دیا ان کو اسلام نے جبکہ آپ آج کے زمانے میں دیکھیں وہ بھی جنگوں میں پکڑے جاتے تھے نا آج جو جنگوں میں پکڑے گئے گونتانمو بے میں اور بو گریب جیل میں اور بلگرام میں اور کہاں کہاں مسلمانوں کے ساتھ جوجو سلوک ہوا اور عورتوں کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ یہ حقوق انسان کے چیمپئین بڑی بات کرتے ہیں آج حقوق انسان کا دن ہے آج کے دن میں حقوق انسان بیان کی آپ کے حال میں انسانی حقوق کا سب سے افضل اور اول ترین اور اہم ترین دن کلائمیکس آجی پیک ہے آجی بالکل پیک ہے تو ذرا کمپیر کر کے دیکھیں کہ اگر مسلمان کسی کافر کو پکڑ کے لاتا ہے تو اس کو کیسے مینج کرتا ہے گھر میں اور اس کو ازاد چھوڑ دیتا ہے اب آپ خدمت کرو گھومو اور اگر کوئی غیر مسلم مسلمان کو پکڑ کر لے جاتا ہے پھر پتا چلتا ہے اسلام کی خوبی کا وَبِضِدِّهَا تَتَمَيِّدُ الْأَشْيَاؤُ اندھیرے سے ہی روشنی کی سمجھ آتی ہے نا تو اسلام نے غلاموں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وانہ ابیہا فرماتی ہیں آپ کا سینہ میرے سینے پر آپ کا سار مبارک تھا ٹیک لگائی ہوئی تھی اور سکت نہیں تھی بات کرنے کی گلے سے الفاظ نہیں نکل سک رہے تھے مگر ہونٹ ہلانے کی اور زبان ہل حرکت کرنے کی آپ کو حمد تھی تو آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے میں نے کان نیچے کر کے سننے کی کوشش کی تو آپ فرما رہے تھے السلاح وَمَا مَلَكَتَ اِمَانُكُمْ لوگوں میری آخری وسیعت یہ ہے کہ نماز کا خیال کرنا نماز کا خیال کرنا اور اپنے غلاموں کا خیال کرنا اللہ حبتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک نماز کا خیال کرنا ہے نماز کا خیال کرنا ہے آج بھی اگر ہم بیٹھے ہیں تو ایک دن میں پانچ مرتبہ تو اللہ تعالیٰ کی پکار آتی ہے کہ آؤ نماز کی طرف آؤ فلاہ کی طرف ہم جاتی ہیں جو لوگ خوش قسمت ہیں جو نہیں جاتے ہیں ان کے لئے بھی اللہ تعالیٰ اپنی عظامت کے دروازے کھولیں اور وہ بھی جائیں لیکن ہم تو فلاہ کسی اور جگہ سے ڈھونڈ رہے ہیں ہماری تو فلاہ کے ذرائی کچھ اور بنا لیے ہیں لوگوں نے بس ایسے ہی کہ ازان کو جو سمجھ جائے یہ جو حاجی سارے گئے یہ بھی ازان پر گئے ہیں ازان پر گئے ہیں کہا عبراہی علیہ السلام کو کہ تم پیغام دو ازان دو حاج کی لوگ دور دور سے آئیں گے سواریوں پر چل کے اور سواریوں پچک جائیں گے دور دراز کا سفر کر کے اور جن لوگوں نے لبائی کا ابن کسیر لکھتے ہیں وہ سارے پہنچ گئے ہیں آج بادشاہ نے بھی دو کپڑے پہنے ہوگے دو چادرے بندی ہوگی علام نے اور اطاعت کر رہے ہوگے نماز میں بھی اطاعت کرنی حج میں بھی اطاعت ہے ازان مدلفہ میں ہوگی وہاں عرفات میں ہوگی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے مدلفہ میں کسی نے رات کو نہ چادر ٹوپی لینی ہے نہ کوئی اور چیز لینی ہے پتھروں پہ سونے گی مساوات بلکل برابر کپڑے اور ایک زبان ہے سینکڑوں زبانیں بولنے والے ہزاروں زبان ایک لبائک اللہمہ لبائک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف ایک بات آپ سنیں گے سب کو اور سب کی ترتیب ایک بنا دی تو اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھ لیں کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہے اور اطاعت کی بات آپ سے کر رہا ہوں ایک لاکھ نمازوں کا سواب حرم میں بیت اللہ میں نماز پڑھنے تو ایک لاکھ ہے آج نماز کہاں پڑی حج کی مسجد امیرا جو کہا جائے گا وہ کرنا ہے اپنی کیلکولیشن نہیں کرنی اپنا نہیں کرنا اپنا نہیں سوچنا صبح ہے اتنا ٹف دن کل ان کا لیہ آئے گا کہ صبح اٹھنا ہے پھر نکلنا ہے اور اس کے بعد جمرات پہ جانا ہے کنکریان مارنی ہے اور جس کو کہا اس کو مارنی بڑے جمرات کو مارنی تو باقیوں کو نہیں مار سکتے گئے تو سب کو مارنے جو کہا وہ کرنا ہے یہ حج ہے پھر آکے قربانی کرنی ہجامت کرنی سیم دے جا کے تواف کرنی صحیح کرنی پھر واپس آنا تو مگر لوگ وہاں یہ سارا کچھ کریں گے نماز میں وہاں بھی کمزور ہوگے یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے گھر کے آگے نہر ہو دروازے کے دن میں پانچ دفعہ نہ آئے تو اس کے بدن پہ کوئی محل ہوگی تو صحابہ نے کہا نہیں تو کہا نماز پڑھنے والا تو ایسا ہی ہے جیسے وہ پانچ دفعہ نہ آتا ہے اور اس پہ کوئی محل نہیں ہوتی کل جو یہ چاہتا ہے کہ اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے کہ وہ مسلمان ہیں تو نماز کہاں ادا کرے جہاں ازان کہی جاتی ہے مگر نماز کے بارے میں حال کیا کہ مسلمان میں اور اللہ کی انکار کرنے والے میں کافر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے نماز ہے تو نماز کا حال یہ ہے کہ ازانے ہو رہی ہیں ابھی بھی قربانی کے لوگ پرسو کریں گے پہلے نماز ہے اس کے بعد قربانی ہے فجر کی نماز میں دس آدمی ہوں گے عید کی نماز میں ہزار بندے ہوں گے قربانی کرنے والے پانچ سو ہوں گے تو ہماری تو ہے مرضی حج میں بھی جس کو اللہ کی مرضی سمجھا گی نماز میں بھی دین میں بھی حج پھر اطاعت کا ایک بہت بڑا درس ہے کہ اگر آپ یہ یہاں پر اللہ کا حکم ہے وہی نافذ ہونا ہے حافظ صاحب کفن نہیں دے سکتے اس کو حجی کو اس کا سر نہیں ڈھانپیں گے اس کو خوشبو نہیں لگائیں گے اس کو ایسے ہی دفن کریں گے اور کل قیامت میں اٹھے گا بھی کیسے تلبیہ کہتا ہے لبائک اور حج کا افضل ترین کام کیا ہے لبائک اللہم 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 اور قربانی کرنا خون بہانہ اطاعت اطاعت کا ایک بہت پڑا پیغام ہے پھر یہ دیکھیں دیکھیں جہاں تک تعلق ہے نا حج کے ارکان کا تو جب ہم اس پر غور کرتے ہیں فکر کرتے ہیں اس کو ڈیپلی دیکھتے ہیں تو حج کا کوئی بھی رکن کوئی انسان کی اکل میں آنے والا نہیں اب دیکھیں نا کہ ایک وقت ہے کہ جب وقت متعین فرما دیا وہاں پر ہی جا کے خاص مقام پہ تواف کرنا ہے جب سعی کا حکم ہے تو سعی کرنی ہے جس طرح ابھی شیخ نے فرمایا کہ جمرات جو ہیں ان کو جب کنکریاں مارنی ہیں تو یہاں تک فرمایا کہ جتنی تکلیف اس وقت شیطان کو ہوئی تھی نا آج بھی اتنی ہی تکلیف اس کو ہوتی ہے کنکریاں مارنے سے تو کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں عرفات کے اندر جمع ہونا ہے تو انسانی اکل اس سے آجز ہے کہ وہاں پر جانا ثواب ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ دین نام ہی اسی چیز کا ہے اطاعت و فرما برداری کا اللہ رب العالمین کی طرف سے جب کوئی حکم آ جائے تو اب اسی کے سامنے سرخم تسلیم کرنا یہی اطاعت و فرما برداری اور یہی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی جو ادائیں ہیں وہ تا صبح قیامت زندہ و تابندہ رہیں گی دیکھیں اللہ کی ایک بندی ہے انہوں نے سعی کی جب صفہ مروہ کے اوپر چکر لگایا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حج کے اندر شامل فرما تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں یہ درس دے رہی ہیں کہ یا بندہ خدا جب رب کا حکم آ جائے تو پھر اپنی اکل کو قربان کر دینے کا نام ہی عبادت ہے اور یہی دین اسلام ہے بہت ساری دین اسلام کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اکل میں آ جاتی ہیں جہاں پہ اکل میں آ جائے اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا کریم تیرا شکر ہے تو نے ہماری اکل کو اس قابل بنایا کہ ہم نے دین کی ان حکمتوں کو سمجھ لیا اور جہاں پر اکل میں بات نہ آئے تو یہ نہ سمجھیں یہ اکل کے خلاف ہے یہ سمجھیں کہ یہ ہماری اکل سے بالا ہے یہاں تک فرمایا غالباً ایک محدث ہے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ شریعت کے جو حکام ہیں یہ پہاڑوں کی طرح ہیں اور انسان کی اکل یہ سنار کے ترازو کی طرح ہے تو کبھی بھی پہاڑ کو سنار کے ترازو میں تولہ نہیں جا سکتا اس میں اتنی کپیسٹی نہیں ہے تو جو کوئی مسئلہ دین کا اکل میں آجائے سمجھیں کہ یہ ہماری اکل اس قابل کی پہاڑ کو سنار کی ترازو میں تولنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے بہت بہت شکریہ مفتی صحابت ملی نیمی صاحب آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ جناب حافظ صاحب آپ کا اب تو شریف لائے ناظرین گرام گفتگو آپ نے سنی ہے مفتیہ نے کرام کی اور جو دین اسلام کا سبق ہے اگر کسی کے ذہن میں بھی کوئی ابحام ہے جو بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں جو ملازمین کے حقوق کی بات کرتے ہیں جو بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں جو رنگ اور نسل پر تفریق کرتے ہیں جو اپنے آپ کو اپنی مال دولت رنگ نسل پر اپنے ظاہری شان و شوقت کے اوپر برتری رکھتے ہیں ان سب کے لیے اور دنیا میں ہر ایک انسان کے لیے ہر شخص کے لیے جو اپنے آپ کو دوسروں سے حفظل سمجھتا ہے یا وہ جس کے پاس کوئی چیز کم ہے اور وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے تو اس کے لیے کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے خطبہ حجت الودا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ایک ایسا لکھا ہوا ایک پیغام ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کوئی جو وضاحت کر دیتا ہے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں آپ کے فرائض کیا ہیں بچوں کے لیے بڑوں کے لیے خواتین کے لیے کاش کے کسی بھی قسم کی تحریک کا حصہ بننے سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ ہے وہ اگر آپ ہمارے سامنے رکھیں اور اس کے بعد کوئی کام شروع کریں تو یقین مانی ہے کہ کبھی آپ کے لیے نہ تو مشکل ہوگی نہ ہی رکاوت ہوگی پرگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اسی دعا کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ جو لوگ حج پر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا وہ سفر قبول فرمایا جو لوگ قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قربانی فرمایا جو لوگ قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اگر کہیں ان سے کوئی خرابی رہ گئی ہے خامی رہ گئی اپنی رحمت سے انہوں دور فرمایا اور ہمیں ان تمام نیک عمال میں اللہ تعالیٰ دیاکاری سے محفوظ فرمایا اور خالصا ہمارے عمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اپنے احکامات کے اوپر صحفیص عمل کرنے کی توفیق اطاع فرمایا اور ہمیں ہمارے جو عمال ہیں ان میں جو کتائیاں خامیاں ہیں اپنی رحمت سے انہوں محفوظ فرمایا حافظ محمد عمران مفتی آن لائن کی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت آتا ہے آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں آپ سے دوبارہ ملخواہت ہوگی اور آپ سب کو پیش کرید مبارک اللہ حافظ